اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کو The Lime Black Studio کی اس خصوصی انفرمیٹیو ٹرانسویشن میں خوش آمدین کہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں جو کہ تاریخ میں ہمیشہ ایک بترین عورت کی طور پر جانی جاتی ہے آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں اس کی تاریخ بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے گھرے بھی تک ہمارے چینل The Lime Black Studio کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فالی طور پر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آج کی اس ویڈیو جیسی بے شمار انفرمیٹیو ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے اور اس کے ساتھ سے اگر آپ اسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ نے نیچے دیا کے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے تاکہ ہم اگلی ویڈیو آپ کی منشاہ کے مطابق بنائیں تو ناظرین ہیرو ڈیاز کی جو سٹوری شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سلطنت رومانیہ رومن ایمپائر یا سلطنت رومانیہ وہاں پر بہت سے بادشاہوں نے حکومت کی اور ہر ایک دور میں ایک ہیروڈ وہاں پر آ کر حکومت کرتا تھا جسے اول دوم یا سوم کا نام کیا جاتا تھا جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس دوران میں بہت سے لوگوں کو جب ہیرو ڈیاز کی شہرت کا پتا چلا تو وہ لوگ اس کی جانے متوجہ ہوئے ہیرو ڈیاز ایک ایسی عورت تھی جو کہ نہائید حسین و جمیل اس کا چہرہ ایسے جیسے کھلتا گلاب ہو چاند ہو یا ستاروں کی معنی دروشن ہو اس کو ہر چکس دیکھتا اور اس کے خواب دیکھتا رہتا مگر ہیرو ڈیاز ایک ایسی عورت تھی جس کے خواب بہت بڑے تھے کہنے کو تو وہ ایک غریب عورت اور ایک چھوپڑی میں رہنے والی تھی مگر اس کے خواب یہ تھے کہ اس کا حسن کسی عام شخص کے لیے نہیں بنا بلکہ اس حسن کے ساتھ اسے کسی نہ کسی دربار میں جا کر راج کرنا ہے بس یہی عارض اپنے دن میں لیے ہیرو ڈیاز انتظار کر رہی تھی کہ کس دن کوئی شہزادہ یا بادشاہ اس پر نظر ڈالے اور اس کے بعد اس کی محل میں جانے کی راہ ہموار ہو جائے ایک دن یوں ہوا کہ جب حکل سلیمانی کی افتتاحی تقریب تھی تو اس میں بادشاہ ہیروڈ خود تشریف لے کر آیا جب وہاں پر تشریف آیا تو اس کے ساتھ اس کا حیروڈ دوم یعنی اس کا بیٹا شہزادہ بھی اس کے ساتھ موجود تھا جبکہ لوگ حکل سلیمانی کی اناؤگریشن کے لیے یعنی اس کے فتح کے لیے وہاں پر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس پورے علاقے کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ ایک جشن کا سما تھا بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور اس مجمع میں ہیروڈیاز بھی شامل تھی ہیروڈیاز بھی اس مجمع میں آئی اور جب شہزادہ کی نظر ہیروڈیاز پر پڑی تو شہزادہ اس کا دیوانہ ہو گیا کچھ عرصہ گزرا اور پھر شہزادہ نے ہیروڈیاز سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ اپنے محل میں لے آیا اس وقت ہیروڈیاز کی زندگی کا بہترین وقت چل رہا تھا اور وہ جو کچھ سوچتی تھی جو چاہتی تھی وہ اسے مل گیا وہ ایک بہت بڑے محل میں راج کر رہی تھی ایک شہزادی کی زندگی گزار رہی تھی بلکہ شہزادی سے زیادہ اگر ملکہ کی زندگی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا کوئی وارث پیدا ہو اس کی یہ خواہش پوری کرنے کی بہت زیادہ ضرورت پیش آئی تب جبکہ اس کو یہ معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے ان قریب وہ وفات پا جائے ہیروڈیاز کی چاہتی تھی کہ وہ بادشاہ کو ایک وارث عطا کریں مگر ایک عرصے تک بادشاہ کے ساتھ بھم بستری کرنے کے باوجود اور مباشرت کے باوجود کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی ہیروڈیاز جب امید سے نہیں ہو رہی تھی تو اس کو بہت تشویش لاحق ہوئی اس نے اپنی محل کی تمام کنیزوں کو باس بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا ایک کنیز نے اسے بتایا کہ شہر کے باہر ایک غار میں ایک بڑی عورت رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکے ہیروڈیاز نے اس عورت کو اپنے ساتھ لیا اور کنیز کے ساتھ سیدھی اس عورت کے گھر پر پہنچی جب اس غار میں پہنچی تو عورت کو اس نے اپنا سارا ماجرہ سنایا عورت نے یہ ساری بات سن کر کہا کہ تجھے اولاد ضرور ہوگی اور ایسی اولاد ملے گی جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوگی اور رہتی دنیا تک اس کا نام لوگ سنتے رہیں گے ہیروڈیاز بہت زیادہ خوش ہوئی وہ یہ جان چکی تھی کہ اب فلپس کے ساتھ اس کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور محل پر ہمیشہ راج اسی کا رہے گا مگر اس سے پہلے کہ اس کی خوشی اپنی پورے مجوش کو پہنچتی اپنی پوری پیک کو پہنچتی ایک اور بڑی بات جو اس بڑی امہ نے کی وہ ایسی اس کے کانوں پر گزری گران گزری کہ ہیروڈیاز کے ساری خوشیاں نیست و نابوٹ ہو گئیں اس بڑی امہ نے یہ کہا کہ تمہارے ہاں اولاد تو ضرور ہوگی مگر وہ اولاد کسی اچھی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بدنامی کی وجہ سے پونی دنیا میں مشہور ہوگی یہ سن کر وہ ہواس پاکتا ہو گئی اور وہاں سے اپنی کنیز کو ساتھ دے کر محل میں واپس چلی آئی کچھ دن گزرے تو ہیروڈیاز امیت سے ہو گئی اس کے بعد جب اس کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس لڑکی کا نام سالومی رکھا گیا فلیپس سالومی کی پیدایش پر بہت زیادہ خوش نہیں تھا کیونکہ وہ ایک وارث جاتا تھا اور عورت تو وارث نہیں بن سکتی تھی بس پھر اس کے بعد کیا تھا وہ دن گزرا اور محل میں ہیروڈیاز کی اہمیت بہت کم رہ گئی چونکہ شہزادہ فلیپس اس کو ایک لڑکا چاہیے تھا اور ہیروڈیاز اس کو لڑکا نہیں دے پائی تھی اس لیے محل میں اب ہیروڈیاز کی بہت زیادہ اہمیت پر قرار نہیں تھی لوگ اس کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ وہاں کا ہیروڈ جو کہ سلطنت کا امیر تھا سلطنت کا باتشاہ تھا وہ مر گیا اور اس کی ساری سلطنت اس کے تین بیٹوں میں تقسیم ہو گئی اس میں سب سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ ہیروڈ فلیپ کے حصے آیا اور سلطنت کا سب سے بڑا حصہ ہیروڈ انٹی پاک کے حصے میں آیا ان دونوں کی ملاقات یعنی کہ ہیروڈیاز اور ہیروڈ انٹی پاک کی جو ملاقات ہیں وہ ہیروڈ آزم کی تدفین کے موقع پر ہوئی دن گزرتے گئے اور ہیروڈیاز نے انٹی پاک کو اپنی چنگل میں بسانے کے لیے ایک بہت بڑا پلانک تیار کی ایک سازش تیار کی اور ہوا یوں کہ چونکہ انٹی پاک خود بھی ایک بڑے مضبوط جسم کا حامل نوجوان تھا جب اس نے پہلی دفعہ اس قدر خوبصورت اس کو دیکھا ہیروڈیاز کو دیکھا تو وہ اس کے محبت میں گر گیا وہ اس کی چاہت میں بلکل دیوانہ وار پاگل ہو گیا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی انٹی پاک جو ہے اس کی شادی ہیروڈیاز سے ہو جائے مگر ہیروڈیاز کی اس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی اس کے وجہ یہ تھی کہ وہ فلیپ کے بھی بھی تھی چند دن گزرے ہوں گے تو ایک بہت بڑی دعوت کیا احتمام کیا گیا اور اس دعوت میں پوری رومانیہ سلطنت کو بلایا گیا جب ان سب کو مدعو کیا گیا تو اس دوران ان کی محبت کو اور شاہ ملی اور انٹی پاک اور ہیروڈیاز نے ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے پھر چند دنوں بعد وہ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے ان کے بھاگنے کی وجہ سے ان دونوں شہزادوں کے درمیان بہت سی جنگیں لڑی گئیں اور جنگیں لڑنے کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا تو پھر اس کے بعد انٹی پاک کے حصے میں ہیروڈیاز آئی اور سلطنت کے کچھ حصے جو ہیں وہ اس کے پہلے شوہر یعنی اس کے ساتھ کا شوہر کے حصے میں دے دیئے گئے اور پھر اس کے بعد اس سلطنت میں سکون آیا ناظرین یہ وہ دور تھا جب حضرت ذکرہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام اس علاقے میں تبلیغ خداوندی کیا کرتے تھے لوگ انہیں بہت سے کرسن جو لوگ ہیں وہ انہیں یوہنہ کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ اس دور میں حق بات کہنے سے ہرگز نہیں کتراتے ہیں جبکہ اس دور کے تمام جو مذہبی رہنما ہیں جو پیشباہ ہیں وہ لوگ حقیقت بات کہنے سے بہت خبراتے تھے اور بادشاہوں سے ڈرتے تھے وہ رومانی سلطنت کے پٹھو ہوا کرتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں اس چیز کی بہت زیادہ مخالفت کی کہ ایک بھائی یعنی فلپس کی بیوی کے ساتھ اس کے دوسرے بھائی یعنی کہ انٹی پاک نے شادی کر لی ہے اور اب اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا ایک نہائیت نازیبہ حرکت ہے انٹی پاک نے تو ان کی اس بات کی جانب زیادہ توجہ نہ دی مگر ہیروڈ یاس کو یہ بات بہت گھران گزری اور اس نے آپ کو گرفتار کروا کر آپ علیہ السلام کو اپنے محل کے تمام پودوں کی سہرابی پر مقرر کروا دیا شہزادی بھی جو کہ سیلومی جس کا نام تھا اس کی ماں ہیروڈ یاس نے بہت زیادہ کوشش کی کہ بادشاہ یعنی کہ انٹی پاک حضرت یحیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کرے مگر شہزادہ انٹی پاک اس بات پر ہرگیز تیار نہ تھا کچھ دن گزرے ہوں گے کہ ان دنوں کے گزرتے ہی شہزادے کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ انتقام چاہتی ہے مگر چونکہ اس کے اوپر کوئی زیادہ کام نہ ہو سکا اس لیے پھر ہیروڈ یاس نے خاموشی اختیار کر ہیروڈ یاس کی بیٹی سالومی جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو بہت پیچھے چھوڑ رکھا تھا وہ بہت زیادہ حسین تھی اس قدر حسین کہ اس دور کے بہت بڑے بڑے شہزادے اور اس دور کے بادشاہان اس کا خواب دیکھا کرتے تھے ایک دن وہ اپنی بالکونی میں گھڑی نیچے باغ میں حضرت یحشیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی حضرت یحشیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیمبر تھے آپ کے چہرے پر قدرتی نور تھا اور ایک ایسی معصومیت تھی جس پر شہزادی سالومی دائے ہو گئی جب وہ اس قدر آپ پر قربان ہونے لگی اور اس کا آپ کے اوپر اتنا زیادہ حسن اور اتنے زیادہ اپنی نٹکھٹ کے باوجود ان کے اوپر اتنی زیادہ محبت کی برسات کو کرنے لگی کہ ان کو اپنے دربار میں بلا کر دعوت گناہ دی جبکہ حضرت یحشیٰ علیہ السلام میں ترکی و ترکی جواب دیا کہ میں تجھ جیسی عورت کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا میں تمہیں دیکھنے کو گناہ سمجھتا شہزادی سالومی جس کو اپنے حسن پر بہت زیادہ ناز تھا وہ ایک قیدی کے ہاتھوں ٹھکرائی گئی لہٰذا اس کے بدن میں انتقام کی آگ نے جنم لیا دن گزرتے گئے اور بادشاہ انٹی پاک کی سالگرہ کا دن آ گیا پوری سلطنت سے تمام بڑے بڑے رئیس تمام سیٹ تمام سردار بادشاہ کے محل میں جمع ہوئے اور محل میں جمع ہو کر انہوں نے بادشاہ کے قدموں میں بے تہاشا توفوں کے ٹھیر لگا دیئے ہر توفہ دوسرے توفے سے بڑھ کر تھا مگر بادشاہ ان تمام توفوں میں ڈیسائد نہ کر سکا کہ کون سا توفہ سب سے عظیم ہے کہ اتنے میں ہیروڈیاس ان کے سامنے حاضر ہوئی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ میرا توفہ آج ان تمام توفوں پر باری ہے اور بہت ہی زیادہ دلکش اور حسین ہوگا کیونکہ آج میری بیٹی آپ کے احزاز میں رکس کرے گی یہ ایک ایسا رکس تھا جس کے لیے ہیروڈیاس نے سلومی کو بہت سالوں سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا سلومی وہاں دربار میں جب آئی تو اس نے سات رنگوں کے سات مختلف کپڑے اوپر نیچے زیب دن کیے تھے اور پھر اس نے جب رکس شروع کیا تو ایک ایک کر کے یہ سارے کپڑے اتار دیئے دربار میں موجود کوئی بھی شخص اپنی آنکھیں نہ جھپک سکا اور کئی گھنٹے چلنے والے سے رکس کیا ایک ایک لحظہ ہر ایک شخص نے بہت زیادہ دلچسپی سے دیکھا جبکہ رکس مکمل ہوا تو بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے اس سے کہا کہ بتاؤ کیا مامتی ہو جس پر آگے سے جواب دیا سیلومی نے کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہتی ہوں بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی قتل کا فرمان جاری کرنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ وہ سرے بازار اس چیز کا دعویٰ کر چکا تھا اس کا وعدہ کر چکا تھا اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا مگر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد جب روم کا سیزر انٹی پاک سے ناراض ہوا تو اس نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور اس اعلان جنگ کے بعد اس نے اس میاں بیوی یعنی انٹی پاک اور ہیلو ڈیاس کو زنجیریں پہنا کر اپنے دربار کی جانب بلوایا جب وہ گلیوں سے بازاروں سے گزر رہے تھے تو ہتھ کھڑی میں ملبوس اس سابقہ بادشاہ اور ملکہ پر لوگ پتھر برسانے لگے اور ان کے ستائے ہوئی لوگوں نے ان کو بے تہاشا گالیاں اور لانتان تھی یہ حال ہوا ان کا اور اس کے بعد انہیں اسپین کے سہراؤں میں پھکوا دیا گیا جہاں یہ بھوک اور پیاس کے ہاتھوں مفلوق الحال ہو کر قربان ہو گئے اور جہاں تک بات رہی سیلومی کی تو وہ بادشاہ کے بھتیجے کے ہاں ساری عمر ایک لانڈی بن کر زندہ رہی ناظرین یہ حال ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ایک نبی کا خون اپنے ہاتھوں پر لیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ غرور اور تکبر میں ٹھٹے ہوئی لوگ تھے ان لوگوں کی زندگی ہمیں اس چیز کا سبق دیتی ہے کہ ہم خود کو خدا کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے آجزانہ زندگی کو زائے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا لائک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اور اگر آپ نے اس ویڈیو کے حوالے سے یا ہمارے چینل کے حوالے سے اپنا فیڈبیک دینا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجئے السلام علیکم